اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آرابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور بھروسہ اللہ پہ کروں یا آزاد چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کروں اور کہوں کہ اللہ پہ بھروسہ ہے میرا بھروسہ ہے نا تو باننا کیوں ہے بہت پوائنٹ کا سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آقلہ وتوکل اونٹ کو باندھ دو اور بھروسہ اللہ پہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زندگی کو موت سے پہلے جوانی کو بڑاپے سے پہلے کتنے نوجوان ہیں جو نکڑوں پہ ٹائم پاس کرتے ملتے ہیں اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں اپنے جوانی کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں میرے برادرز ان سسٹرز یہ مسلمانوں کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کاش کہ یہ لوگ اپنے آپ کو انہانس کرنے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے استعمال کرتے تو کتنا اچھا ہوتا کتنے افسوس کی چیز ہے کہ ٹائم پاس کر دیتے ہیں اور آج ایک چیز نہیں آگئی وہ ہے کرکٹ اور کرکٹ کے پیچھے نوجوان اتنا وقت ضائع کرتے ہیں کتنے افسوس کی چیز ہے یہ تیسری چیز اپنی صحت کو اس سے پہلے کے بیمار پڑھے آؤ بیماری آتی ہے تو کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا تو اس جب صحت ہے تب کرو صحت ہے تندرستی ہے تمہیں پاس کرو تم اسے استعمال کرو چوتھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ فراغ کا قبل شگلک تمہارا فراغ فارغ وقت فری ٹائم اس سے پہلے کے مشغول ہو جاؤ زندگی میں سٹیجز ہوتے ہیں کبھی ایسا سٹیج ایک آتا ہے جب رسپانسویلٹی بڑھ جاتی ہے اب جیسے مثال کے طور پر بیوی بچے اور جب وہ سب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے تو ایک انسان کے پاس ٹائم کم ہو جاتا ہے لیکن کچھ ایسے ٹائم ہوتے ہیں جب فری ٹائم بہت ہوتا ہے اب یہ فری ٹائم کو یوز کیا جائے اس سے پہلے کے ہم بزی ہو جائیں ہم مجھول ہو جائے اس سے پہلے ہم اپنے فری ٹائم کو یوز کریں یہ فری ٹائم کو ہم استعمال کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہمارے لیے گنیمت سمجھیں ہم اسے استعمال کر لیں اس سے پہلے کے ہم بزی ہو جائے مطلب ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ یوز اویلیبل ریسورسز جو ذریعے اللہ تعالی نے آپ کے پاس مہیہ کیے ہیں اسے استعمال کرو اس سے پہلے کے وہ چلے جائے تو جیسے مثال کے طور پر کیا ہے آپ کے پاس بولیے کیا ہے کیا آپ کے پاس ایسا ہے کہ آپ کے پاس آج فینینس ہے اسے صحیح انویسمنٹ کرو حدال طریقے سے تاکہ کل کے لیے آپ کے لیے بہتر ہو افکارس بہت اہم انویسمنٹ ہے آخرت کے لیے انویسمنٹ اسی طرح کیا آپ کے پاس فری ٹائم ہے اس ٹائم کو انویس کریے اپنے آپ کو اپگریڈ کریے کیا آپ کے پاس آج انرجی ہے کیا آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی فسنلیٹی ہے کیا آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کسی کے پاس پیٹرو ڈالرز ہے اس سے پہلے کہ وہ چلے جائے آئل ہے اس سے پہلے کہ وہ چلے جائے use کرو اسے use کرو اس سے پہلے کہ وہ چیز چلی جائے تمہیں brothers and sisters یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان جائزہ لے میں پاس ہے کیا تو اسے پتا چلے گا کہ تمہیں پاس تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے اب وہ چیز کو وہ use کرے گا اس سے پہلے کہ وہ چیز چلی جائے تو ہمارا third point ہے کہ کیا available resources ہے جنہیں ہم use کر سکتے ہیں ہم وہ سب کو use کریں اس سے پہلے کہ وہ چیز hemارے پاس سے چلی جائے تو یہ ہمارے اب تک تین پوائنٹس ہم نے دیکھیں کیا چیز کے تین پوائنٹس دنیا میں کامیابی کے تین نقاط قرآن و سعی حدیث سے یقیناً آخرت کی کامیابی بھی ہے اور اصل گول آخرت کی کامیابی ہے اور دنیا کی کامیابی تو جیسے بونس میں مل رہی ہے وہ ہمارا گول نہیں ہے ہمارا گول تو آخرت ہے اور یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کیسے جینا ہے ایک مثال دیتا ہوں اس بات کو سمجھنی کے لیے مثال کے طور پر کھنزیر کا گوش اسلام میں منع ہے پورک چکن حلال ہے مٹن حلال ہے کھنزیر کا گوش حرام ہے آج جاکہ سائنس کو معلوم پڑا کہ کھنزیر کا گوش خانر سے ستر الگلت بیماریاں ہوتی ہیں سیونٹی کب معلوم پڑا ابھی اسلام میں قرآن میں یہ چیز چودہ سو سال پہلے سے منع ہے شراب حرام ہے آج سائنس کو پتا چلا کہ کتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں شراب پینے سے سکمسیجن خطنا کرنا ہم دیکھتا ہے کہ حدیث میں اس کے متعلق حکم موجود ہے سائنس کو آج پتا چلا اور ویسٹرن کنٹریز میں یوروپ میں امریکہ میں سٹینڈر پروسیجر ہے کہ بچوں کا سکمسیجن کرا دیا جاتا ہے ریلیجیس ریزن نہیں میڈیکل ریزن کی بنیاد پر یہ الگ بات ہے کہ کچھ انڈیا میں اب تک اوپنلی ڈاکٹرز نے اس چیز کو ایکسپٹ کر کے بتایا نہیں ہے لیکن ویسٹرن میں تو سٹینڈرڈ میڈیکل پروسیجر ہے کہ سارے بچے چاہے کوئی بھی ریلیجن کی کیوں نہ ان کا خطنا کیا جاتا ہے کیوں میڈیکل بینفیٹس ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آج وہ ستر بیماریوں سے تو بج گئے نا کامیاب ہو گئے اس سے بچنے میں دنیاوی زندگی میں جو بیماریاں ہوتی ہیں کھنزیر کا گوش کھا کر یا جو بیماریاں ہوتی ہیں شراب پی کر یا جو بیماریاں ہوتی ہیں سرکنسیجن نہ ہونے کی وجہ سے اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دنیا میں جینے میں کیا تنکنگ ہونی چاہیے اب یہاں پر ہمیں محتاج نہیں چھوڑا گیا کہ جاؤ ویس سے سیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ جو بینفیشل علم ہے وہ ہمیں حاصل کرنے سکھایا گیا ہے اور ذریعے اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنے سکھایا گیا ہے اویلبل ریسارسز یوز کریں ہم پوائنٹ نمبر چار پر آتے ہیں پوائنٹ نمبر چار اب ہم ایک ایسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو کچھ بھی کرنا ہے علم حاصل کریں نولیج نمبر دو اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور ذریعے اختیار کیا نمبر تین اویلبل ریسارسز کو یوز کیا اب وہ فیصلہ لینے کے سٹیج پر پہنچ رہا ہے جہاں اسے فیصلہ لینا ہے اس کے مطالق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں روں گا فیصلہ لینے میں کیسے لینا ہے سب سے پہلے ایک بار پیاری حدیث ہے جو امام بحقین اپنی کتاب شعب العیمان میں جمع کیا ہے حدیث صحیح سنت سے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی من اللہ والعجلت من الشیطان اتمنان اللہ کی طرف سے ہے جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے تو جو انسان ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ڈیسیشن لیے یہ لے لیے فی یہ ڈیسیشن لیے فی یہ ڈیسیشن لیے کھٹا کھٹ کھٹا کھٹا کھٹیسیشن نہیں تھوڑا سا سوچو اور جیسے بڑے بزرگ کہتے ہیں نا کہ جلدی کا کام شیطان کا تو ہر بات وہ لوگ جو بولتے ہیں غلط نہیں ہوتی ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جلدی کا کام حقیقت میں شیطان کا اب انسان اتمنان سے ڈیسیشن لے اور مشورہ کرے لوگوں سے کہ خالق یعنی اللہ سے استخارہ کرنا استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا استخارے کی جو نماز ہے اس کے مطالق بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگوں میں بہت ساری غلط فہمی آئے ہیں بہت مقتصر میں ابھی بتاتا ہوں سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف رات میں پڑھنا چاہیے استخارہ کی نماز اور دو رکعت اور دعا رات میں پڑھنا چاہیے پھر سویا آنا چاہیے ایسا نہیں ہے حدیث کے الفاظ واضح ہیں صحیح بخارہ کی حدیث ہیں تم میں سے جس کسی کو کسی معاملے میں کوئی چیز کرنی ہے تو وہ دو رکعت پڑھے فرض نماز کے علاوہ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے اور دعا کے الفاظ ہے اللہ اگر یہ چیز میری دنیا آخرت آخری انجام کے لئے اچھی ہے تو اسے ہونے دے اور اس میں خیر دال دے برکتیں ڈال دے آسانی کر دے اور اگر نہیں اچھی ہے تو مجھے اس چیز سے دور کر دے اور اس چیز کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس طرف کر دے جہاں پہ میرے لئے خیر ہے اب ایک انسان جب دو رکعت استخارے کی پڑھ کر جب یہ دعا کرتا ہے اب اس کے بعد زندگی میں جو چیز اس کے ساتھ ہوگی وہ اللہ کا جواب ہے اس کے اندر کوئی واضح طور پر دل میں خیال آئے ایسا نہیں ہے یا پھر واضح طور پر کوئی خواب آئے گا یا کوئی چیز آئے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ جیسے چاہے ویسا کرے ہو سکتا ہے کوئی انسان خود اس چیز سے دور ہو جائے گا کوئی اور انٹرسٹنگ چیز اس کے سامنے آ جائے گی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اس سے دور ہو جائے گی یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اگر وہ چیز ہوتی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو میرے بھائیوں استخارہ کرنا اور مشورہ کرنا اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ مشورہ کریں گے تو کس سے مشورہ کریں گے کیا کسی عالم صاحب سے کریں گے یا کس سے کریں گے اویس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَسَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا کوئی دینی مسئلے کے پر فتوہ لینا ہے تو یقیناً علماء سے رجوع کیا جائے لیکن اگر کوئی میڈیکل ایشو ہے تو کیا کریں گے تو پھر ایکسپورٹ ڈاکٹر ہے اسے ایڈوائز لیا جائے یا کوئی بزنس کا معاملہ ہے تو اس فیلڈ کا کون ماہر ہے اسے مشورہ کرو مخلوقوں سے مشورہ کرو اس میں خیر ہوتا ہے اگر کوئی شخص مخلوقوں سے مشورہ کرتا ہے اور استخارہ کرتا ہے اور پھر معاملے میں جم جاتا ہے وہ شخص کو افسوس نہیں ہوگا فیصلے کے مطالق فیصلہ دیکھئے برادرز ان سیسٹرز کبھی کبھار زندگی میں فیصلہ کوئی ایسا آتا ہے جس کے اندر ایک طرف حلال ہوتا ہے دوسری طرف حرام ہوتا ہے تو تو واضح ہے اس کے اندر استخارہ اور مشورہ کا سوال ہی نہیں اس کے اندر تو یہ بات ہے کہ حلال ہی لینا ہے حرام کو چھوڑنا ہے لیکن اگر دو حلال چیزیں سامنے ہیں یہ کروں یا یہ کروں انجینئر بنوں یا ڈاکٹر بنوں بزنس کروں یا سروس کروں دونوں حلال ہے تو کیا کریں مشورہ کرو علم والے خیر خار لوگوں سے جو اچھا چاہتے ہیں سنسیر انسان ہو اور دیندار ہو تو صحیح رہنمائی کر پائیں گے اگر دیندار نہیں ہو تو ہر چیز کو فلٹر کرنی پڑی گی ان کی بات کو چیک کرنا بڑے گا قرآن حدیث سے آگے دیندار لوگوں کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی دیندار لوگ دیندار ضرور ہیں لیکن علم ہو سکتا ہے ہر کسی کے پاس ہر چیز کا نہ ہو تو قرآن حدیث سے تو چیک کرنا ہی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشورہ کرے گا استقالہ کرے گا کولی کاملی فیصلہ لے گا جل بازی کا کام شیطان کا چار پوائنٹ ہو گئے ہمارے پہلا پوائنٹ کیا تھا علم حاصل کرنا نمبر دو کیا ہے ذریعہ اختیار کرنا لیکن بھروسہ اللہ پہ کرنا نمبر تین کیا آویلیبل ریسورسز ہے وہ انسان دیکھیں جائزہ لے اسے استعمال کرے اس سے پہلے کہ وہ ریسورس وہ ذریعہ اس کے پاس سے چلے جائے اس سے پہلے اسے استعمال کر لو نمبر چار فیصلہ کیسا لینا ہے کولی کاملی لینا ہے اتمنان سے لینا ہے گوھر کر کے لینا ہے مشورہ کرنا ہے استخارہ کرنا ہے ایسے فیصلہ لیں گے اور پھر جم جائیں گے تو پھر اس میں افسوس نہیں ہوگا وہ فیصلے کے مطالق جیسے لوگوں کو کئی بار ہو جاتا ہے جم جاب اب رولنگ سٹون نہیں بننا ہے جیسے کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیصلہ لیے دو دن تک ٹھیک ہے تیسرے دن ان کے مائن میں دوسری خیال آنے لگتے ہیں اب وہ دوسرا کام کریں گے پھر دو دن کیے پھر تیسرا کام کریں گے پھر دو دن کیے پھر کچھ ٹائم تک یا کیے پھر کچھ ٹائم تک وہاں کیے کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں وہ لوگ ہر بار رولنگ سٹون جیسے ہیں معاملہ کچھ یہاں فی تھوڑا وہاں فی تھوڑا یہاں فی تھوڑا وہاں فی نہیں نہیں یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے ارے بھائی فیصلہ لینا ایسے تھوڑی لیے جاتے ہیں فیصلے کے مطالق رول یہ ہے کہ لینے سے پہلے گوھر کرو اتمنان سے فیصلہ لو مشورہ کرو استخارہ کرو لیکن فیصلہ لے لینا پھر اس معاملے میں جم جم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو امام مسلم نے کتاب الصلاح میں لائے ہیں امام بخاری نے کتاب الایمان میں لائے ہیں آپ اس حدیث پر غور کریے اسے ہم دوسرے انگل سے دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب العامالی علی اللہ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے مادوی ما علیہ و انقلہ جس پر ہمیشگی ہو چاہے تھوڑا سا ہو مطلب جس میں جم کے آدمی کریں ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے یہ تو عقیدے اور عبادت کے تعلق سے ہے عبادت میں جم کے کریں کہ بھئی دو رکعات پڑھ رہے ہو نفل پٹیکلر تو برابر سے پڑھو یا بارہ رکعات سنت موقعہ پڑھ رہے ہو تو برابر ریگیلر پڑھو جم کے پڑھو لیکن یہ چیز صرف وہاں پہ ہی تھوڑی ہے الفاظ پر غور کریے الفاظ میں یہ تھوڑی کہا گیا اسی ببادت میں یہ ہے بھئی کوئی بھی کام کرو تو جم کے کرو ایسا نہیں کہ تھوڑے دن کر کے پھر مائنڈ فرسے چینج ہو رہا ہے مائنڈ بار بار چینج ہوتا ہے وہ لوگ کچھ نہیں کر پاتے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اللہ کو ایسی چیز پسند ہے جس میں دو بیمہ علیہی ہمیشگی ہو جم کے کرتا ہو اور ہم یہ دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اور بہت پیاری حدیث ہے میرے برادرز ان سیسٹرز تھوڑی سی لمبی ہے لیکن کتنی پیاری بات دی گئی ہے ذرا گوھر سے سنیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المومن القوی خیرن وحبو اللہ ممومن دعیف مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے مضبوط کس اعتبار سے مضبوط فزیکل اعتبار سے بھی جسمی سب سے پہلے تو ایمان کے اعتبار سے ایمان مضبوط پھر ارادے میں مضبوط کچھ لوگوں کی ارادے میں بہت ڈھیلا پن ہوتا ہے ارادہ بہت ڈھیلا ڈھالا ارادہ ہوتا ہے تھوڑے سے قدم چلے تو ارادہ بدل جاتا ہے پھر تھوڑے چلے بولے ہرے نہیں وہ اچھاڑ لگ رہا ہے مومن القوی مضبوط مومن مضبوط جم کے کرنے والا مومن مضبوط مومن ہر اعتبار سے مضبوط مومن بہتر ہے وفی قلن خیر لیکن دونوں میں خیر ہے مضبوط مومن اور کمزور مومن دونوں میں اچھائی ہے لیکن زیادہ اچھا ہو اللہ کو زیادہ پسند تو مضبوط مومن ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور مضبوط بننے کا طریقہ سکھایا احرس آلا ما ینفعو کا دیکھو کس چیز میں تمہارے لئے نفع ہے کوئی چیز دیکھ رہے ہو فیصلہ کر رہے ہو دیکھو فائدہ کہاں ہے مطلب دنیا آخرت دونوں کا بینفٹ کہاں ہے احرس آلا ما ینفعو کا وستعین باللہ اللہ کی مدد مانگو اللہ کو بھول کے کام نہیں کرنا اللہ کی مدد مانگو وَلَا تَعجَز پھر آجیز مت ہونا مایوس مت ہو جاؤ ہار مت مان جاؤ گیو اپ مت کر لو نہیں ہو رہا کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑے قدم لیے نا تو ان کے حوصلے وہیں پر پسند ہو جا دے ارے بھئی حالات ضروری نہیں احساس گا رہے وَلَا تَعجَز آجیز مت آجاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اس چیز سے صحیح بخاری کی حدیث ہے آنس رضی اللہ میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسرت سے دعا پڑتے ہوئے دیکھا اور دعا میں آٹھ چیزوں سے پناہ مانگی اس میں سے ایک چیز یہ ہے وَلْعَجِزِ آجیز ہار مان جاتا ہے آج بھی give up کر دیتا ہے ہو رہا نہیں ہے وَلْقَسَلِ سُستی سے تو اس پناہ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایسا نہیں بننا ہے مجھے کہ آجیز ہو جاتے ہیں نا لوگ تھوڑا کریں بلے وہ ہار مانگے ہارے وہ لوگ ہارے وہ مت بنو جیسے آپ دیکھیں گے چیٹیاں اگر کہیں پہ جا رہی ہیں راستے پر اب راستے میں کچھ رکھ کے دیکھیں کیا وہاں پر ساری چیٹیاں جمع ہو گئی ٹرافک جیم ہو گیا ایسا ہوتا ہے نہیں یہ مخلوق میں بہت زیادہ کریج اور راستہ نکالنے کی کپیسٹی دکھی آتی ہے تو وہ لوگ کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں گے اوپر چڑھیں گے سائٹ پہ جائیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن انسانوں میں بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حالات میں کچھ بھی چینج آ گیا تو وہ لوگ ہار جاتے ہیں بلے نہیں ہو رہا ہے ایسے مت بنو معاملے میں جمعو اور ولا تاجز عجز مت آ جاؤ مایوس مت آ جاؤ پناہ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پھر کہا وہی حدیث چل رہی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَ سَبَقَ شَيُن پھر اگر کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے مطلب کچھ الٹا ہی ہو گیا فَلَا تَقُلْ یہ مت بولنا لَوْ أَنِّي فَارْتُ كَانَ كَدَ وَكَدَ اگر میں ویسا ویسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا تھا یہ مت بولنا اگر ایسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ دو راستے سامنے ہوتے ہیں اب ایک انسان نے ایک راستہ چنا آگے بڑھا پھر کچھ الٹا ہی ہو گیا اب وہ بلتا ارے کاش میں وہ راستہ لیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسا نہیں بولنا نہیں بولنا فَلَا تَقُلْ یہ مت بولنا لَوْ أَنِّي فَارْتُ كَانَ كَدَ وَكَدَ اگر وہ وہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا کیوں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان کیونکہ یہ اگر سے اگر سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے مطلب شیطان کو اوپننگ مل جاتی ہے مطلب کہ تم ہار جاؤں گے شیطان تمہیں ہرا دے گا اگر تم یہ اگر بولو گے اس سیچوئیشن میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ چیز پہلے سے ہے آسمان و زمین کے بننے کے پچاس ہزار سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کتاب میں ریکارڈ کر دی تھی اب اللہ کے علم سے اور جو چیز ہونی تھی وہ تو ہونی تھی کچھ بھی کرو یہ تو ہونا ہی تھا تو ہم صحیح چوئیس کریں گے لیکن اس کے بعد کچھ ہو جائے تو پھر یہ بول کر کوئی فائدہ نہیں ہے اب کیا بولنا ہے اب رادر یہ بولو اب کیا کروں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھی ہرانے کے لئے آیا تھے لوگ بھی بولتے ہیں ارے تم ایسا کرتے نا تو تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا اب لوگوں کو یہ بولنا ہے رکو یہ بتاؤ اب کیا کروں اب کیا کروں کیونکہ جو ہونا تھا ہونا تھا چلو گلتی سے سیکھیں گے لیکن اگر 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 بول بول کے شیطان کے لئے دروازہ کھل جائے گا تو میرے بھائیوں اور بہنیں پانچمہ پوائنٹ ہے جو کرو جنگ کے کرو فیصلہ لیے تب سوچے گوھر کیے مشورہ کیے استخارہ کیے اتمنان سے فیصلہ لیے لیکن جب لے لیے نا تو تھوڑا جنگ کے کام کرو ایسا نہیں کہ تھوڑا کر کے پھر چینج سرکمسٹانسز بدل رہی ہے تو اس سے فیصلہ بدلے گا لیکن سرکمسٹانسز ہے تو پھر تھوڑی تھوڑی دیر میں فیصلہ بدلنے سے کیا ہوتا ہے دنیاوی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے اب تک ہم نے پانچ پوائنٹس دیکھے ہیں قرآن اور حدیث سے دنیا میں کامیابی کے متعلق سب سے پہلے علم حاصل کرنا نمبر دو اللہ پر بھروسہ کرنا لیکن ساتھ ساتھ میں ذریعے بھی اختیار کرنا نمبر تین اویلیبل ریسورسز جو مہیا ہے ذریعے انہیں استعمال کرنا نمبر چار فیصلہ لینے میں اتمنان سے فیصلہ لینا سوچ سمجھ کے لینا مشورہ کرنا استخابہ کرنا پھر قدم آگے بڑھانا نمبر پانچ جب فیصلہ لے لیے تو اس بات میں جم جانا اس میں مداومت اختیار کرنا جم کے کام کرنا اور مایوسی سے بچنا اور گیو اپ کرنے سے بچنا اور اگر کہنے سے بچنا اگر کچھ الٹا ہو جائے تو کیونکہ اگر سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے نمبر چھے اب ہم کچھ کام کر رہے ہیں تو کام کرنے کے متعلق قرآن و حدیث میں کچھ اصول ہے وہ اصولوں کو ہمیں دھیان رکھنا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البائی آنی بالخیار ما لم يتفرقا بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے جب تک دونوں جدہ نہ ہو جائے الگ نہ ہو جائے بیچنے والے کے پاس خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے چوائس ہوتا ہے کینسل کر سکتے ہیں کب تک جب تک الگ نہ ہو جائے پھر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سچ کہتے ہیں اور ایک دوسرے کا اچھا چاہتے ہیں تو ان کی اس تجارت میں ان کے لئے برکت ہوتی ہے وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَبَا اگر جھوٹ بولیں اور عیبوں کو چھپائیں محکت برکت و بہیما اس تجارت کی برکت چلے آتی ہے میرے بھائیوں اور بہنیں پوائنٹ ہمارے لئے ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں ہم تو سچائی سے ہی کام کریں گے ہم دنیا کے چال چلن کے بیچے نہیں چلیں گے کہ دنیا کے لوگوں کا معاملہ کیسا ہے نا کہ جو بہاو چل جاتا ہے سب لوگ بہتے ہیں ہمارے لئے پوائنٹ یہ ہے سچائی اور ایمانداری دنیا میں جیسے آج لوگ بولنے لگے ہیں کہ نہیں نہیں تجارت میں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے بولنا پڑتا ہے مطلب بولے آج کے زمانے میں تو جھوٹ بولنے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا یہ کیا ہے یہ حقیقت میں ایمان کی کمزوری ہے کیوں کیونکہ اسلام نے تو یہ سکھایا کہ سچائی سے اللہ کی مدد ملتی ہے اللہ کا ساتھ ملتا ہے تجارت میں برکت ملتی ہے برکت ملنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان سچا رہے اور خیر کھا رہے چیٹنگ اور فراڈ کرنے والے لوگوں کو محقت برکت ہو بہی ہمار تجارت کی برکت چلے جاتی ہے پیسہ سب کچھ نہیں ہے پیسے میں برکت بھی ایک چیز ہوتی ہے مطلب مثال کے طور پر برکت جب پیسوں میں ہے تو وہ کم پیسے بھی زیادہ کا کام کر جائیں گے اور اگر پیسے برکت سے خالی ہو گئے تو بہت سارے ہیں تو بھی وہ برکت نہ ہونے کے ویعہ سے اس کا فائدہ ہم نہیں اٹھا پائیں گے جیسے مثال دیتا ہوں ایک گاڑی راستے سے اتر کر سائٹ پہ اتر آئے اب دس آجمی خیچ رہے ہیں خیچ رہے ہیں گاڑی ٹریک پہ آئی نہیں رہی ہے روڈ پہ آئی نہیں رہی ہے دو پہلوان آتے ہیں آتے ہیں گاڑی کو اٹھا کر کے روڈ پہ رکھ دیتے ہیں اب بتاؤ وہ دس بیٹر ہے یا دو بیٹر ہے دو بیٹر ہے دس بیٹر ہے وہ دو بیٹر نکلے دس سے کیوں کیونکہ وہ دو سے کام ہو گیا تو میرے برادرز ان سسٹرز برکت کی مثال ایسی ہے نا کم میں بھی زیادہ کا فائدہ ہوتا ہے برکہ لفظ برکہ سے آتا ہے برکہ مطلب ایک ایسا پانڈ جس میں بہت پانی ختم نہیں ہوتا ہے برکت ہوتی ہے زیادہ اور فائدہ ہوتا ہے تو برکت کا یہی رول ہے کہ تجارت میں برکت کیسے ملتی ہے سچ بولنے سے ملتی ہے اور اگر جھوٹ بولیں اور چیٹنگ کا کام کریں تو برکت چلے جاتی ہے جیسے ہم پہلے والوں کے بارے میں کیا سنتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ جو بتاتے ہیں نا دادا پر دادا سے پوچھے آپ کہانی وہ لوگ بتائیں گے کہ دیکھو ہم لوگ تو وہ زمانے میں اتنا کماتے تھے پورا گھر کھاتا تھا ایسے کہانیاں عام طور پر ملتی ہیں آج اتنا کماتے ہیں تو بھی خرچیں پورے نہیں ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے شاید اس وجہ سے کہ اس زمانے میں چیٹنگ اور فراڈ والے کام کم ہوتے تھے تو پیسوں میں برکت بھی زیادہ ہوتی تھی اور آج کے زمانے میں عام طور پر یہ سب کچھ ہونے لگایا تو برکت بھی چلے آتی ہے میر برادرز ان سسٹرز ہم اپنے اصولوں پر کام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے ریزلٹس دینے والا خود اللہ رب العالمین ہے بس اور کوئی نہیں موسیقی